بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیونت آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 1.1 1.1 کا جو پہلا قویسچن ہے وہ آپ کے سامنے ہے write the place value of the following numbers in base 10 یہ جو numbers ہیں ان کی آپ نے place value لکھنی ہے base 10 میں اب place value base 10 میں کیسے لکھتے ہیں دیکھئے پہلا قویسچن ہے ہمارے پاس 6287.48 ہے ٹھیک ہے اب اس پہ دو پارٹ سے ایک دیسیمل پوائنٹ سے پہلے والا پارٹ ہے اور ایک دیسیمل پوائنٹ کے بعد والا پارٹ ہے اب دیسیمل پوائنٹ سے پہلے والے پارٹ کی base 10 میں ہم اس کو کیسے لکھیں گے دیکھیں solution لکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے equal کا sign ڈالنا ہے ٹھیک ہے equal کا sign ڈال کے سب سے پہلے آپ نے 6 کو multiply کر دینا ہے 10 سے ٹھیک ہے پھر درمیان میں plus کا sign پھر آگے 2 آ رہا ہے 2 کو multiply کر دینا ہے 10 سے پھر درمیان میں plus کا sign آگے 8 آ رہا ہے 8 کو multiply کر دینا ہے 10 سے پھر آگے plus کا sign 7 کو multiply کر دینا ہے 10 سے ٹھیک ہے یہ دیسیمل پوائنٹ سے پہلے والی بات ہوگی اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے start کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے جو 10 کی power ہے یہاں سے start کرنا ہے 0 سے start کرنی ہے 0 کر دینا ہے 10 کی power یہاں پہ 10 کی power 1 کر دینا ہے یہاں پہ 10 کی power 2 کر دینا ہے اسی طرح یہاں پہ 3 کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا اب پوائنٹ کے جو بعد والا حصہ ہے یہ والا پوائنٹ کے بعد 4 8 اب یہاں پہ آپ نے پوائنٹ نہیں ڈالنا decimal بیس ترم میں لکھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ پھر پلاس کا سائن ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پھر آگے 4 ہے تو 4 کو آپ نے ملٹیپلائے کر دینا ہے پھر 10 سے پھر آگے 8 ہے پلاس 8 کو ملٹیپلائے کر دینا ہے 10 سے اب ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو آپ نے پاور لکھنی یہاں سے پہلے آپ نے سٹارٹ کی تھی رائٹ سائٹ سے لیفٹ ہی طرف 0 1 2 3 اب لیفٹ سے رائٹ کی طرف کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سٹارٹ کر دینا ہے مائنس 1 سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو 1 لکھنا ہے 7 مائنس لکھانی ہے لیفٹ سے رائٹ جائیں گے پھر اس کے بعد ساتھ میں 8 ملٹیپلائے 10 کی پاور مائنس 2 کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا اس کا آنسر آگیا ٹھیک ہے بیٹا امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوال سمجھ آگیا ہوگا نیکس کسٹن کرتے ہیں ہم لوگ جی تو بیٹا نیکس کسٹن میں لکھ لیا ہے آپ کے سامنے اب اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ نے ایکول کا سائن ڈالنا ہے ٹھیک ہے 4 کو ملٹیپلائے کر دینا ہے 10 سے ٹھیک ہے بیٹا پھر اس کے بعد 6 ملٹیپلائے 10 پھر درمیان میں پلاس کا سائن 2 ملٹیپلائے 10 پھر 2 کے بعد 8 آ رہا ہے درمیان میں پھر پلاس کا سائن 8 ملٹیپلائے بائی 10 پھر درمیان میں پھر پلاس کا سائن اور 3 ملٹیپلائے بائی 10 پھر پلاس کا سائن 7 ملٹیپلائے بائی 10 اور پھر اس کے بعد 0 آ گیا ہمارے پاس 0 ملٹیپلائے بائی 10 سب کو آپ نے 10 سے باری باری ملٹیپلائے کرنے یہ decimal point سے پہلی کی بات ہو گئی یہاں پر پھر وہی کام کرنا ہے آپ لوگوں نے کے بعد آپ نے رائٹ سے لیفٹ موو کرتے جانا ہے پھر ٹین کی پاور ون ٹو ٹری فور فائف سکس تو ٹین کی پاور کتنی آگئی مارے پاس سکس یہاں پہ یہ مارے پاس بیس ٹین کی فارم میں آگیا اب جو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد کی ویلیو پھر پوائنٹ کی جگہ آپ نے یہاں پہ پلاس لگا دینا آگے ٹھیک ہے پلاس لگا دیں گے پلاس لگانے کے بعد آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہاں پہ پھر فائف کو ملٹیپلائی بے ٹین کر دینا پھر درمیان میں پلاس ٹو ملٹیپلائی بے ٹین وہی کام جو پر اس وال میں کیا تھا ہم لوگوں نے مائنس ون یہاں پہ پاور لکھنی ہے آپ نے مائنس ون لیفٹ سے رائٹ کی طرف بڑھاتے جانا ہے مائنس ٹو اگر یہاں پہ اور بھی ویلیوز ہوتی تھری فور فائف تو ہم ٹین کی پاور مائنس ٹری پھر ٹین کی پاور مائنس فور مائنس فائف اس طرح ہم کرتے جاتے ہیں